کرکٹ کی سب سے مشکل اور اس کی شارٹ کٹ شارٹ اسلام علیکم ایوب کھلٹر ٹپس میں میں آپ کا میزبان ایوب کھان آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریے سے ہونے آئیے سیکھتے ہیں کہ ایک بہتر کٹ شارٹ کیسے کھیلتے ہیں بہتر کٹ شارٹ کھیلنے کے لیے آپ کی آئی سیٹ بہت تیز ہونی جائیے اور آپ کی فٹ مومنٹ اس سے اچھی ہونی جائیے کٹ شارٹ کھیلنے کے لیے آپ کے بیک ہینڈ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ اس کی پاور سہی آپ کی بہتر کٹ شارٹ لگ سکتی ہے اور ون ہینڈ آپ کا کوارڈینیشن ہینڈ ہوتا ہے جسے سپورٹیو ہینڈ بھی کہتے ہیں کٹ شارٹ ہمیشہ دو طریقوں سے کھیلے جاتی ہے سب سے پہلی جو کٹ شارٹ ہے وہ فرنٹ فوڈ کھیلتے ہیں اس کے لیے آپ کا بیٹ کا رول ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا بال ہوا میں نہ جائے یہ اس طرح سے ہوگا دوسرا ٹھیک کا کٹ شارٹ کھیلنے کا بیک فوڈ کٹ ہے اس کے لیے آپ اپنے بیٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تاکہ بال آپ کا زیادہ ہائٹ پکڑے اور سرکل سے دور جا کے گرے اور فیلڈر کے گیپ سے نکلتا ہوا بانڈی لینڈ کی طرف جائے آئیے اب میں آپ کو بیک فوڈ اور فرنٹ فوڈ کٹ کی ڈرل کر کے دکھاتا ہوں کہ فرنٹ فوڈ اور بیک فوڈ کٹ کیسے کھیل جاتی ہے کٹ شارٹ اور اس کی شارٹ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کٹ شارٹ کھیلنے والے ایریے میں فیلڈنگ زیادہ ہوتی ہے فیلڈر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے باقی ایریے کے ساب سے تو بیٹسمن کے اوٹ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جنسٹر بیٹسمن جو بھی کرکڑ کی شروعات کر رہے ہیں ان کے لیے میرا میسیج تو یہی ہے کہ پہلے وہ بھی وی میں کھیلنا سکھیں جب ہی میں کھیلنا آجائے گا تو پھر کٹ شارٹ بھی کھیلنے آجائے گی اپنی کٹ شارٹ کو بہتر کرتے جائیں اور میرے چینل کو سبکراب کرتے رہیں